ہیلو دوستو آپ سب اچھے ہوں گے آج کا اس ویڈیو میں بات کریں گے گوہ کی نائٹ لائپ کو کرنا چاہتے ہیں انجوئے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گوہ کی انچے جگہوں کے بارے میں جو اپنی خوبصورت نائٹ لائپ کے لیے جانا جاتا ہے ویسے اب دسمبر میں نا چل رہا ہے اور آپ گوہ کمنے کے معاملے میں نائٹ لائپ کوئی بیسٹ جگہوں میں جانا جاتا ہے آپ چاہے نورت گوہ چلے جائے یہاں سعود گوہ یہاں کا وائب بھی ایسا ہے کہ گوہ پانچ ساتھ دن تہر کر جاتے ہیں یہاں نائٹ لائپ کے لیے بھی پرپیکٹ مانا جاتا ہے یہاں روج سام کو ڈی جے پارٹی ہوتا ہے اور ویدیسیوں کی بھی کوب بیڑ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ گوہ جا رہے ہیں تو رات کو ان جگہوں پر جا کر بہترین نائٹ لائپ کا پورا لپت اٹھا سکتے ہیں جانے ان بہترین جگہوں کے بارے میں جو کی نائٹ لائپ کے لیے پر صد ہے نمبر ایک بھاگا بیچ بھارت کی راج جگوہ کی رائیدانی پنجی سے قریبا 17 کلومٹر دور استحت ہے یہاں ار روج لاکھوں سیلانی موج مستی کے لیے آتے ہیں آپ کو بہترین نائٹ کلاب شٹریپ پود پینڈرز وارٹر اسپورٹس آسانی سے دیکھنے کو ملے گا یہ بیچ نائٹ لائپ کے لیے بھی کافی پیمس ہے یہاں لڑکے لڑکیوں کی بیڑ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں بھاگا بیچ کے پاس ہی کلومگوڑ بیچ میں جہاں پر لوگ انجوئی مستی کرنے کے لیے یہاں کافی محصور ہے یہاں بیچ کنارے کافی سارے سیکھ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ یہاں دن میں وارٹر اسپورٹس بورٹ رائیڈنگ سپیڈ بورٹ پیرا سیلنگ جیسے پورا وارٹر اسپورٹس کا مجھے لیتے ہیں یہاں وارٹر اسپورٹ اکٹوبر نومبر کے مہنے میں سارے وارٹر ایکٹیویٹیز دیرے دیرے چالوں دیکھنے کو ملے گا اور یہاں نیو ای آر کے لیے رات کا سیکھ پارٹس دیجے میوزک سیکھ دسمبر میں دیرے دیرے چالوں انہ سرو ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر دو کولوہ بیچ ساؤت گوہ کے بیشت بیچوں میں جانا جاتا ہے اپنے بہترین نائٹ لائپ کے لیے اور سوادشت فوڈ کے لیے محصور ہے یہاں ساتھی ڈانچ کا مجھا بھی پورا لے سکتے ہیں نمبر تین ارامبول بیچ یہ بیچ گوہ کے سب سے سانتہ اور کوبسرت بیچے میں سے ایک مانا جاتا ہے اس بیچ کے پاس کئی بہترین کے پے اور ریس انتر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں بیچ پر ویدیسی ٹوریسٹ دیکھنے ملیں گے دوستو اور پیملی کے ساتھ ایک بہترین ڈینر کا مجھا لینے کے لیے بیسٹ ہے ساتھ ساتھ میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اب بات کریں گے نمبر چار واغٹور بیچ یہاں نورتگوہ کے ماپسہ روڈ کے پاس واغٹور بیچ پرنجی سے لگ بگ بائیس کلومیٹر دوری پر اشتیت ہے یہاں چار فانسو سال فرانہ پورتگلی کیلا بھی دیکھنے کو ملے گا ہنیا بیچوں کے مقابلے بیڑ کافی کم رہتا ہے لیکن بیچ پارٹیز کافی پیمس ہے نمبر پانچ پیلولم بیچ یہ بیچ ویدیسی پریہ ٹکو کے بیچ کافی زیادہ وہ لوگ پر یہ ہے گوہ کے دکسیڈ چور پر پیلولم بیچ ہے جو کافی ساتھ اور کوبصورت ہے بیچ پارٹیز کے ساتھ ساتھ بڑیا کانا اور وارٹر اسپورٹس کاما جا لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں نمبر چھے ہنجونہ بیچ پر دیر رات تک پارٹیا بھی چلتی ہے یہاں بتا دیں کہ اس بیچ میں سیجن کے انصر آنا چاہیے یہاں نیو یار پر تو اور بھی دمال دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ دسمبر یا جنواری مینے میں گوہ جا رہے ہیں تو آپ کو انجونہ بیچ جرور جانا چاہیے آپ کو یہاں ویڈیو میں کوئی یا شوال کرنا ہے تو ہمیں کومنٹ کر شکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور آل نوٹیپکیشن کو پریش کریں تینکس پور ووچنگ